عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے اور جمع کرانے کا سلسلہ جادی ہے امید بار 20 سے 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں جبکہ امید باروں کی ابتدائی فیرس 23 دسمبر کو جاری کر دی جائے گی کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی آپ کو اپڈٹ کر رہے ہیں عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے اور جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے مزید تفصیلات بتائیں گے محمد وقاس جی وقاس آگاہ کیجئے گا جی بلکل عام انتخابات دوہزار چوبیس میں حصہ لینے کے لیے آج سے امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے اور حاصل کریں گے اس خوالے سے کل جو تھی وہ ڈسٹک ریٹرننگ افسران اور ریٹرننگ افسران کی ٹریننگی مکمل ہو کر ان کی حلو برداری ہو چکی ہے اور آج سے جو مطلقہ حلقے کا ریٹرننگ افسر ہے وہاں سے کاغذات نامزدگی حاصل بھی کی جا سکتے ہیں اور جمع بھی کروائے جا سکتے ہیں 22 دسمبر تک یہ سلسلہ جائے گا اس کے بعد 23 دسمبر کو امیدواروں کی اعتدائی فیرست جاری کی جائے گی الیکشن کمیشن کی جانب سے بقائدہ سوالے سے کلوٹس بھی جاری کر دیا گیا تھا لہور کے کل چوالیس حلقے ہیں جنہیں چورہ حلقے جہاں وہ قومی سمبلی کے ہیں جبکہ تیس حلقے جہاں وہ صبحی سمبلی کے ہیں جن میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن کی جانب سے سوالے سے واضح ہدایات بھی کل جاری کر دی گئی تھی اور آج جہاں وہ مطلقہ ریٹرننگ اثران اپنے اپنے حلقے میں بیٹھیں گے جہاں پر امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے حاصل بھی کروائیں گے جبکہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے صبحی الیکشن کمیشنر پنجاب کے اثر سے جائے وہ کاغذات نامزدگی حاصل کیے جا سکتے ہیں جہاں پر جو ریٹرننگ آفشنر ہیں وہ صبحی الیکشن کمیشنر پنجاب سعید گل ہیں جو کہ مخصوص نشستوں اور پر جہاں وہ کاغذات نامزدگی جمع بھی کریں گے اور امیدواروں کو کاغذات فراہم بھی کریں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد وقاہ صاحب ہمیں تفصیلہ ناغات کر رہتے ہیں باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ موسیقی